راج گھاٹ پی ایم موڈی یہاں پہنچے ہیں ہمارے سیوگی بھی بتا رہے تھے کس طرح سے یہ جو کارکرم ہے اس کے لیے بہت کم لوگوں کو جہاں آنے کے لیے وہاں پر کہا گیا ہے اور پی ایم یہاں پر ان جگہوں پر جائیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ ملاقاتیں جہاں وہ ہونی ہیں پی ایم آواز پر لیکن آج کا دن ہے اس کے شروعات کچھ اس طرح سے ہے تیسری بار شپت پردھان منتری پت کی جو ہے وہ لیں گی نریند موڈی اور شپت گھرن شام سات بجے ہونا ہے اس سے پہلے پردھان منتری یہاں پر باپو کی سمادھی پر پہنچے ہیں راج گھاٹ وہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر مہاتمہ گاندی کو شادہانجلی دیں گے اور اس کے بعد پھر صدیہ وٹل ان کو جانا ہے وہاں پر پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجبائی کو شادہانجلی دیں گے اور اس کے بعد پھر ان کارکرموں کے بعد وار میموریل نریند موڈی جائیں گے اور دیش کے ویر سب پوتوں کو نمن وہاں پر روگ کریں گے تو جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس طرح کا عام طور پر جو ہے وہ کارکرم رہتا ہے پی ایم نریند موڈی کا کہ وہ باپو کی سمادھی پر جب وہ ضرور آتے ہیں اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے تیسری بار شپت لینے جا رہے ہیں انڈیا کی سرکار بننے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے باپو کی سمادھی پر نریند موڈی یہاں پر پہنچے ہیں رویش ہمارے سیہوگی ہمارے ساتھ ہیں رویش اب سے تھوڑے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اب بتا رہے تھے کس طرح سے پی ایم اکثر جب کوئی بڑا دن ہوتا ہے بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو باپو کی سمادھی پر ضرور آتے ہیں نمن کرنے کے لیے آج بھی کچھ ایسا ہی ہے شام کو شپت گھرن ہونا ہے اور یہاں بہت زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں تو پی ایم یہاں پر اپنا جو کارکرام ہے وہ یہاں پر کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے میٹنگز ہونی ہے اس کے بعد یہ بالکل پرسان منتری نریند موڈی کے لیے آج کردین اتیہاسک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتیہاسک دن کی شروعات باپو کو نمن اور شرطانجلی دینے سے وہ کر رہے ہیں راجبھار پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اب باپو کو شرطانجلی دینے کے بعد میں اس کے بعد کچھ ہی دوری پر جو ہے وہ پورو جو پتان منتری اٹل بہاری باشپی کی سمادھی ہے تو اٹل سمادھی پر اس کے بعد میں جائیں گے وہاں پر بھی نمن کریں گے اور اس کے بعد میں انڈیا گیٹ پر بنے جو وار میموریل ہے وہاں پر آئیں گے پتان منتری تو ہمیشہ پتان منتری کی کوشش رہتی ہے کہ جب بھی اس طریقے سے کوئی ان کے جیون میں یا پھر ان کے پت میں کوئی مہاتپورد دن ہوتا ہے تو گاندھی جی کو یاد کرنا نہیں بھولتے ہیں ہمیشہ راجگھاٹ جا کے شرطانجلی دینا اور پچھلی بار تو ہم نے دیکھا تھا کہ بھجن کا بھی ایک وہاں پر آئے ہو جان تھا کچھ دیر بیٹھے وہ اور اس کے بعد میں بھجن انہوں نے سنا آج بہت لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا میری کئی بی جی پی کے نیتاؤں سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ راجگھاٹ پر اس طریقے سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی اس کو راجنیتک جو ہے رنگ دے سکے کوئی تو اسی لئے بہت ہی کم لوگ وہاں پر تعداد بہت کم لوگ موجود ہیں شرطانجلی دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں شرطانجلی دینے کے بعد میں وہ یہاں سے نکل کر اٹل بیہاری باجپری کی سمادھی پر جا رہے ہیں اب انہوں نے عویوادن کیا جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کا اور اس کے بعد اب اسی کے جو باپو کی سمادھی ہے وہاں سے با مشکل دو سو تین سو میٹر کی دوری پر اٹل سمادھی ہے اب اٹل سمادھی کی اور جو پردان منطری ہیں وہ جا رہے ہیں اور عویوادن کرتے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں اب آج روکیں گے بھی کہ آپ پردان منطری تھوڑی بہت دیر جیسے کہ آپ بتا رہے تھے پچھلی بار جو کارکرم تھا اسے تھوڑا الگ اس بار نظر آ رہا ہے اب یہاں سے ان کو جانا وہاں مموریل بھی تو یہاں پر تھوڑا وقت اور بتائیں گے نہیں اب یہاں پر باپو کو شردانجلی دینے کے بعد میں اب سیدھے جو ہے وہ اٹل بیہاری باجبہی کی سمادھی پر وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ پور پردان منطری اٹل بیہاری باجبہی کو نمان کریں گے شردانجلی دیں گے تو یہ ان کا جو کارکرم ہے یہ ابھی تک ان کا کارکرم ہے اور پھر وہاں سے وہ سیدھے وار مموریل جائیں گے اور وار مموریل میں تینوں سیناؤں کے جو عادی کاری ہیں جو شیر سے نیترت ہے وہ بھی موجود رہے گا تو یہ آج کارکرم ہے اور آج دن بھر ان کا بہت بسطم کارکرم ہے یہ تو شروعاتی کارکرم ہے اس کے بعد میں دوپہر کو وہ تمام سارے جن کو منطری منڈل میں شامل کرنا ہے ان سے ون ٹو ون ملاقات کریں گے کیونکہ پردان منطری خود کہہ چکے ہیں کہ سو دن کا جو ایکشن پلان ہے وہ تیار ہے اور سو دن میں وہ کچھ ایسے فیصلے کریں گے بڑے فیصلے کریں گے جو بھارت کو وکسد بھارت جو دو جار سیتالیس کا ان کا نعرہ ہے اس کی اور بھارت کو لے کر جائے گا تو نشیط طور پر یہ پورا جو پردان منطری کا پورا جو سنیوجیت کارکرم ہے اسی کے مطابقے چلنا ہے اب اٹل بیاری باج پہ کی سمادھی کی اور ہو جا رہے ہیں یہاں سے باپو کی سمادھی سے بامشکل دو سو ڈھائی سو میٹر کی دوری پر اٹل سمادھی ہے تو وہاں پر اب وہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں اٹل بیاری باج پہ کو نمان کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے تابش دیکھا تھا کہ جب وہ چونے گئے تھے جب ان ڈی اے کے وہ نیتا بنے اس کے ترنس بعد انہوں نے نیتا بننے کے بعد وہ سنسد بہن سے نکلے اور سب سے پہلے جو ہے وہ لال کرشنہ ڈوانی کے گھر گئے کیونکہ مارک درشنہ جو منڈل ہے اس کو اس کا آشروات لینا انہوں نے نہیں بھولا وہ سیدھے ان کے لال کرشنہ ڈوانی کے گھر پہنچتے ہیں اس کے بعد مرلی منور جوشی کے گھر پہنچتے ہیں کچھ دیر ان سے ملاقات کرتے ہیں آشروات لیتے ہیں پھر وہ وہاں سے آتے ہیں تو ایک پردانمندری نریند موڈی کی ایک کوشش رہتی ہے کہ جو بھی ورش نیتا ہے کیونکہ دیکھئے بی جے پی کو یہاں تک پہنچانے میں بھی اب وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں اٹل بیاری باشتہی کو شرطانجلی دینا نہیں بھولتے ہیں تو یہ ایک پرمپرہ اب عام طور پر بن گئی ہے یہ کوئی کانون یا نیم نہیں ہے لیکن یہ ہمارے لوگتنطر کی پرمپرائیں ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی دلکہ پردانمندری پت کی شپت اگر لیتا ہے تو اس سے پہلے وہ باپو کو نمن کرنا نہیں بھولتا ہے اور صرف جو ہے وہ بھارتی نیتائی نہیں ہم نے دیکھا ہے تاوش کئی بار بیدیشوں کے راستہ آتھیک چاہتے ہیں تو باپو کو نمن کرتے ہیں تو اس طریقے کا جو پوری دنیا بھر جو ہے وہ باپو کو مانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بڑا موقع ہوتا ہے تو اٹل بیاری باشتہی کی سمادھی پر نریند موڈی جانا نہیں بھولتے ہیں باپو کو شرطانجلی دینا نہیں بھولتے ہیں اور اس کے بعد وہ وار میموریل آنگے انڈیا گیٹ کی سرکسہ بہت کڑی کر دی گئی ہے کچھ دیر کے بعد میں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور جیسا کہ ٹریفک پولیس نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر آپ آٹھ بجے تک ادھر آنے کی سوچ رہے ہیں لٹین جون میں تو آپ دیکھ لیجئے گا روٹ کیونکہ کئی سارے روٹ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے دو ہزار سے زیادہ یعطا ہے پولیس کرمیوں کو لگایا گیا ہے کیونکہ آج ویدیسوں کے بھی بہت سارے جو ڈگنٹریز ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے جو پردان منطری ہیں وہ بھی ڈلی پہنچ چکی ہیں تو ایسے میں آج کا دن بہت مہتکوڑ ہے میمان سارے آگے ہیں رویش شام کے کارکرم کے لیے جو ہمارے پڑھوسی ملکوں کے جو خاص میمان شرکت کرنے والے ہیں اس میں بلکل آج آج یہ سارے میمان پہنچ جائیں بنگلہ دیش کی جو پردان منطری ہیں شیخ حسینہ وہ کلی پہنچ گئی ہیں چونکہ بنگلہ دیش سے ہم لوگوں کا ایک الگ سمبند ہے اور پردان منطری نیرن موڈی کی یہ پالیسی رہی ہے کہ نیور ہوت فس کی جو پالیسی ہے اسی کے تحت انہوں نے جو نو اپنے جو پڑھوسی ملک ہیں ان کو انہوں نے آمنترت کیا ہے پاکستان اور چین کو چھوڑ کر باقی سبھی دیشوں کے جو ہے وہ ڈنیٹریز جو راشتہ دیکچ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں کچھ آج پہنچیں گے تو آج کا دن پردان منطری نیرن موڈی کے لیے بھی بہت ہیکٹک ہے یہی وجہ کہ آج صبح کی شروعات انہوں نے بہت اچھی کی ہے گاندی جی کو شردانجلی دی ہے پھر اٹل بیاری باج پہ کہ دیکھئے آپ جو ہے وہ سمادی پر پہنچ کر ان کو شردانجلی دے رہے ہیں اور کچھ دیکھ سردانجلی دینے کے بعد میں پھر وہ یہاں پر وار میموریل آئیں گے اور آج دن بھر ون ٹو ون ملاقات کریں گے جن کو منطری منڈل میں شامل کرنا ہے ان سے ملاقات کریں گے ان کو اپنا ویزن بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیسے آگے سرکار تو سبھی کا سہیوگ لے کر سامنجس سے کر کے سرکار چلانی ہے کیونکہ اس بار آپ دیکھئے تاویش سیاسی تصویر بھی الگ ہے سہیوگی دلوں پر زیادہ نربھر ہے بی جے پی تو یہی وجہ ہے کہ اس بار سہیوگی دلوں کو بھی منطری منڈل میں خاص اہمیت دینی پڑے گی ان کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا تو ایسے میں ان کی بھی بھومی کا بہت ماتپون ہو جاتی ہے تو سہیوگی دل کے بھی جو لوگ منطری منڈل میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ میں بھی پردھان منطری آج ملاقات کر سکتے ہیں تو آج ان کا جو لوکل لیان مارک پر جو آواز ہے ساتھ لوکل لیان جے پی نٹھا اور عبیش شاہ کے ساتھ میں پردھان منطری نے دس گھنٹے سے زیادہ کی بیٹھک کی تھی اور اس بیٹھک کا مقصد یہی تھا کہ کئی سارے منطرالےوں میں سہیوگی دلوں کو کون سے بھومکہ دینی ہے کس طریقے سے آگے درکار کا کام کل کی جو بیٹھک تھی رویش جس میں کافی وقت تک وہ چلی تھی یہ تو اس میں سب تیہ کیا جا چکا ہوگا کہ اب کون کیابنٹ میں ہوگا کس طرح کی ذمہ داریہ ہوں گی یا آج بھی کچھ اس پر جو ہے وہ باتچیت ہونا باقی ہے کیونکہ آج کی جو بیٹھکوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں برطان منطری کی دیکھے دابش بلکل سارا چیزیں تیہ ہو چکا ہے پرسوں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک فارمولا بن چکا ہے کہ صحیح ہوگی دلوں کو کتنی کتنی سنکھیا میں منطری منطل میں رکھنا ہے